بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آصف علی زرداری ملک کے چودویں صدر منتخب ہو گئے وہ دوسری بار باری اکثریت کے ساتھ صدر منتخب ہونے والی پہلی سیاسی شخصیت ہیں یہ ظاہر ہے کہ ان کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے شاید ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آوانِ صدر اور آوانِ وزیراعظم میں متمکن دونوں شخصیات اپنی مفاہمانہ روش کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں کہانی دو سال سے آگے نہیں بڑھوائے گی آصف علی زرداری کو آپ جاندے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست کا بادشاہ کہا جاتا ہے لیکن دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف بھی ایک مفاہمت پسند سلے جو اور حالات سے سمجھوتا کرنے والی شخصیت کے طور پر مشہور ہیں یعنی ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اسی طرح کی شورت کا ہے تو دونوں میں قدرہ مشترک یہ ہے کہ دونوں حقیقت پسند ہیں عملیت پسند ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کا ہنر جانتے ہیں دونوں نے اس بات کو ماضی میں بھی ثابت کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا مقتدر اداروں کے ساتھ ایک فریکونسی میچ کر کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور فی زمانہ کامیاب سیاستدان اور کامیاب حکمران کی یہی شناح سمجھی جاتی ہے ماضی میں میاں نوازریف کی حکومت کے ساتھ جب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تنازہ پیدا ہوتا تھا یا کوئی اختلاف کسی بات پر ہوتا تھا تو اس میں شہباز شریف ایک ٹربل شوٹر کے طور پر سامنے آتے تھے اور اس وقت ان کی معاملت چودری نصار علی خان کیا کرتے تھے جو اب ظاہرہ کے لیگ کی آدھر سے دور ہو گئے ہیں پھر سالہ ماہ کے مشکل ترین دور اقتدار کے لیے بھی نگاہ انتخاب انہی پر پڑی اور انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے معاملات نبائے یہاں ہم یہ واضح کر دے ہیں کہ ہم عوام کی صحت پر پڑھنے والے مزر اثرات کی بات نہیں کر رہے جو اس حکومت کے دور میں بڑے یعنی مہنگائی انفلیشن بجلی بلو میں اضافہ آئے یہ ساری چیزیں بجلی کے گیس کی بھی تو ان سے ہٹ گئے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کی ایکویشن تھی وہ بہت اچھی رہی ایک دلچس بات یہ ہے کہ ملکی سیاست کے تینوں بڑے پلیئر جس طرح میدان میں موجود ہیں ان میں نواز شریف، آسف زرداری اور عمران خان شامل ہیں موجودہ حالات میں نواز شریف تو ایک قد تک پسمندر میں چلے گئے ہیں ان کی جگہ شہباز شریف نے بطور وزیراعظم لے لئے لئے کیونکہ لائم لائٹ میں وہ آ گئے ہیں اچھا شہباز شریف کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے قربت کی بنا پر بیوک وقت عمران خان کے لئے ناپسندیدہ ہیں اور آسف علی زرداری کے لئے پسندیدہ ہیں یعنی اسی ایک خاصیت کے باعث وہ ایک طرف ناپسندیدی کا درجہ انہیں حاصل ہے اور دوسری طرف پسندیدہ وہ کیوں ہیں ہم آگے چل کے اس سے بات کرتے ہیں یہ بجائے کہ عمران خان نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں شہباز شریف کو نہ صرف نشانے پر رکھا بلکہ انہیں ایک کے بعد ایک مقدمے میں فسانے کی کوشش کی کیونکہ در یہ تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو نتیجہ تن شہباز شریف اقتدار میں آئیں گے شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ مسلسل شہباز شریف کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور پھر ان کا خدشہ درست بھی ثابت ہوا ظاہر ہے کہ جو اگلی حکومت آئی تحریکت میں اعتماد کے بعد تو وہ شہباز شریف کی حکومت بنی دوسری طرح نواز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف آصف زرداری کے پسندیدہ کیوں ہیں وہ اس لیے کہ ایک تو ان کے وہ ہم مزاج ہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ دونوں مقتدرہ کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر چلنے کا انہر جانتے ہیں اور یہی خوبی اقتدار کی دوام کی زمانت سمجھے جاتی ہے اب اسے حالات کا جبر کہیے یا منصوبہ بندی کا نتیجہ کہ ذہن یا مہانگی رکھنے والے دونوں رہنماز جو ہیں وہ اس وقت ایک سربراہ مملکت کے طور پر سامنے آئے ہیں اور دوسرے سربراہ حکومت کے طور پر تو یہ دونوں باہم مل گئے ہیں چنانچہ چند افتے پہلے تک جو میاں نواز شریف یہ سمجھتے تھے کہ سارا میلہ انہیں دولہ بنانے کے لیے سجائے جا رہا ہے اب انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سارا میلہ ان کا سیاسی کمل چورانے کے لیے تھا ظاہر ہے جس تیزی سے نواز شریف کے مقدمات ختم کرائے گئے بڑے اتمام کے ساتھ انہیں واپس لائے گیا اور ان کے لیے انتخابی میدان سجائے گیا دوسری پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کی اور انہیں لادنا پلس قرار دیا گیا تو اس پر انہیں یقین تھا کہ وہ وزریعظم ہاؤس کے مکین بنیں گے یہ وجہ ہے کہ پاکستان کو نواز لوگ کا نعرہ بڑے تمتراک سے لگایا گیا مگر بدقسمتی کہ دو تہائی سے پہلے وہ دو تہائی اکثریت کی بات کر رہے تھے پھر وہ سادہ اکثریت تک آگئے مگر اس سارے سفر کے باوجود نواز لیگ کو پارلیمنٹ میں وہ پوزیشن حاصل نہ ہو سکی جسے نواز شریف اپنے شاہین شان سمجھ دے اور وزریعظم بنتے چنا چاہے انہوں نے ایک طرح سے وزریعظم بننے سے انکار کر دیا اور شہباز شریف کو اس عوضے کے لیے آگے کیا نواز شریف کا دوسرا عدف یہ تھا مستقبل کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اصل عدف جو تھا وہ اپنی صاحبزادی مریم نواز کو وزریعظم بنوانا تھا مگر اس کے لیے بھی فیل وقت راہموار نہیں ہو سکی اور انہیں یہ باور کرایا گیا کہ مریم نواز کی ناتجر بکاری انہیں ابھی وزریعظم بننے کی کا متحمل یعنی وہ نہیں ہو سکتی اس وقت چنانچہ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے وہ پنجاب میں اقتدار میں آ کر اپنا ہاتھ سیدھا کر لیں اس کے بعد مرکز میں وہ جا سکتے ہیں اس تمہید تعلانی کا حاصل کلام یہ ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایوان صدر اور ایوان وزریعظم ایک پیج پر آگئے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مضبوط اپوزیشن کے باوجود حکومت اس طرح سے خطرات میں گھری ہوئی نہیں رہے گی جیسا کہ ایک مخلوط حکومت کے بارے میں عمومی تاثر پایا جاتا ہے موجود حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج معیشت کی بحالی کا ہے جس کے لیے امید کی ایک کرن آئی ایم ایف کا یہ بیان ہے کہ ہم شہباز حکومت کے ساتھ مل کر چلنا جاتے ہیں یوں تحریک انصاف کے جانب سے آئی ایم ایف سے تعلق بگاڑنے کی کوشش ناکام ہوگی جو انہوں نے ایک خط کی صورت میں عمران خان نے ان کو لکھا تھا امکان یہی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈن ہو گیا تو دوست ممالک بھی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے جس کا اندیا پہلے ہی وہ دے چکے ہیں دوسری طرف امریکہ برطانیہ سعودی عرب اور چین سمیت تقریباً تمام دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں اور اہم ممالک ہیں ان کی جانب سے شہباز حریف کو مبارک بات کے بیغام بھی محصول ہو چکے ہیں یعنی ایک طرح کی انڈورسمنٹ انہیں حاصل ہو چکی ہے اس طرح دھانگلی یا منڈٹ چورانے کے وہ الزامات فیل وقت دب جائیں گے جو پی ٹی آئی کی جانب سے تواترک ساتھ لگائے جا رہے تھے تو یہ ایک انٹرنیشنلی یعنی شہباز حکومت کو ایک لیجٹیمیسی حاصل ہو جائے گی بلکہ حاصل ہو چکی ہے اب ایک اہم سوال اس وقت یہ ہے کیا پی ٹی آئی ٹھنڈے پیٹوں پیپس پارٹی اور نون لیگ کو مل کر حکومت کرنے اور با الفاظ دیگر اقتدار کے مزے لوٹنے کی اجازت دے دے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو یعنی عمران خان کو بلواسطہ طور پر مذاقرات میں انگیج رکھنے کی پالیسی برقرار رہے گی سوری جس کی تصدیق بزرشتر روز شیر افضل مروت نے بھی کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری اسٹیپلیشمنٹ سے رابطے ہوئے ہیں مگر ان کی شرائط سخت ہیں جن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ مطلب ایک آپ سے ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اگر رسوک ممکن نہیں ہے تو ممکن ہے کہ شرائط آگی چل کر کچھ تو اس میں ترمیم ہو جائے اور پھر وہ بات بن جائے اسی طرح چند روز پہلے بیرونے ملک بیٹھ کر خوفناک پروپیگنڈا کرنے والے دو یوٹیوبرز جو ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے تو یہ بھی ایک مصبت قضم ہے ایسا لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تحریک انصاف کے ساتھ گاجر اور چھڑی والی پالیسی برقرار رکھی جائے گی اگر وہ حکومت کے لیے زیادہ مسائل پیدا نہیں کرتے اور اس کو یعنی اس کے چلنے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتے تو اس کے عوض جو ہے انہیں ریلیف دیا جا سکتا ہے اور یہ ریلیف جو ان کے اسیر رہنما ہیں ان کی بڑی تعداد میں رہائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کے پی کی حکومت کو ازادانہ طور پر کام کرنے کا موقع دینے کی صورت میں بھی یہ روپ عمل آ سکتا ہے یعنی ایک جو خدشہ جو قرار دیا جا رہا ہے کہ شاید وہاں گورنر راج لگے یہ اس طرح کی چیز وہ نہ ہو دوسری طرف چھڑی کی جو پالیسی ہے اس کے تحت محسن نقوی کو مرکز میں وزیر داخلہ کے طور پر لانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے ظاہر سخت پالیسی کی نمائندگی کرتے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے پہلے بھی سی ایم کے طور پر بھی خاصا سخت رویہ یا ان کے طرف رکھا ہے سو یہ تیار ہے کہ اس حکومت کی پشت پر اسٹیبلشمنٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اسے سموثلی کام کرنے کے لیے ہر طرح سے فیسیلیٹ کیے جائے گا اور اس کے راہ میں آنے والی رکابتیں دور کی جائیں گی وہ چاہے مقدمات کی صورت میں ہوں یا گرفتاریوں کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں موجودہ مخلول سٹ اپ کو اگرچہ شاہ نازک پر آشیانہ قرار دیا جا رہا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سٹ اپ میں تمام بڑے پلیئرز کو کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے مرکز میں آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ ہیں پنجاب میں نواز لیگ ظاہر ہے کہ میجارٹی پارٹی کی حصیت سے برول کر رہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کا راج ہے اور بڑی اکسریت کے ساتھ ہیں اسی طرح پروجستان میں یہ دونوں اتحادی مل کر حکومت کریں گے جبکہ کیپی میں پی ٹی آئی کو بھاری اکسریت کے ساتھ ایک با اختیار حکومت کی کمان حاصل ہوگی تو اس طرح اپنے اپنے دومین میں سب کو یعنی کارکردگی دکھانے کا پورا موقع حاصل ہوگا جس کے اثرات اور نتائج آنے والے الیکشن میں پڑھ سکتے ہیں یعنی اس بات کے امکان موجود ہے کہ اگلے الیکشن میں کامیابی کا ذارمدار بڑی حد تک کارکردگی پر ہوگا ایک اور خوشائن بات یہ ہے تحریک انصاف کے نامزد صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی نے گزشتر روز اپنے یہ صدارتی الیکشن کے بعد ایک تو بڑے کھلے دل سے انہوں نے نئے نو منتخف صدر حاصل زرداری کو مبارک بات پیش کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملکی حالات اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ تمام سیاسی قوتیں اختلافات بالا اطاق رکھتے ہوئے ملک کو چلانے کے لیے ایک پیج پر آجائیں اور اس کے لیے انہوں نے خاص طور پر میاں نواز حریف سے یہ ریکوست کی ہے کہ وہ آگے آئیں وہ بڑے قد کے سیاستدان ہیں تو یہ معاملات جب ہی آگے بڑھیں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے مگر ان تمام خوشکن خیالات اور تصورات کے باوجود اگر ہم فیصل بارڈا کی اس بیان کو دیکھیں جو نے کل دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے فیل وقت تو نوازدی کو گلے لگا لیا ہے مگر واگے چل کر اسے دھکا دے دے گی اور موجودہ حکومت کی مدد ان کے یہ کہنا ہے کہ دو سال سے آگے نہیں بڑھ سکی آپ جانتے ہیں کہ فیصل بارڈا کین علکوں کے خودساختہ ترجمان ہیں بلکہ ایک لحاظ سے انہوں نے شیخ رشید کی خالی ہونے والی گدی سنبھال لی ہے تو ان کے بیان میں شہباز حکومت کے لیے ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بطور اتحادی اپنے معاملات درست رکھیں بسورت دیگر تخت سے تختہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی کیونکہ جہاں آوانِ صدر میں زرداری صاحب کا بلاجمان ہونا ایک طرح سے شہباز حکومت کے لیے تحفظ کی زمانت سمجھا جا رہا ہے تو وہیں سب سے بڑے اتحادی کے طور پر پیپلز پارٹی کسی بھی وقت اگر اپنی حمایت ویڈراؤ کر دی ہے تو حکومت کے لیے قائم رہنا ممکن نہیں ہوگا یعنی پیپلز پارٹی کے توتے میں شہباز حکومت کی جان ہوگی اور یہ توتہ جو ہے وہ چین کے توتے کی طرح کوئی بھی کرپا دکھا سکتا ہے آپ نے بچون میں شاید چین کے توتے کی کہانی پڑی ہوگی جو اپنے ساتھی کو سمجھانے کے لیے اچانک گر کر جو ہے فوت ہو جاتا ہے اور جب تاجر اسے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے تو وہ اڑ کر درخت پر جا بیٹھتا ہے تو لیٹس ہوپ کہ ملک چونکہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے پہلے ہی معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی سیاسی ادم استحقام جو ہے وہ ایک مستقل مسئلہ بنا ہوا ہے اور جب تک سیاسی ادم استحقام ختم نہیں ہوگا معاشی استحقام نہیں آئے گا اور معاشی استحقام نہیں آئے گا تو عوام جو ہے وہ اسی طرح رنوتے اور پستے رہیں گے تو یہ امید کی جانی چاہیے کہ کم از کم یہ حکومت یا جو سٹرٹپ آیا ہے یہ اس کو سموثلی کام کرنے کا موقع ملے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک پوزیٹیو یعنی رول پلے کرے اپوزیشن اور ملک آگے کے جانے بڑے جو کہ ہم پچھلے کئی سال سے مسلسل ترقی معکوس کا شکار ہے یعنی ہم مسلسل پیچھے جا رہے ہیں بہت شکریہ